بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایفریبان کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور بہت ہش ہوں گے تو آج کے ویڈیو بہت ہی زبردست ہے کیونکہ آج کے ویڈیو اگین ایک شاپنگ ہال ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنی سفائر کی شاپنگ شیئر کروں گی جو میں نے ان کے فلات 70% آف سیل سے کی تھی کیونکہ مجھے بہت ریکویسٹ آ رہی تھی کہ ہم آپ کی شاپنگ ہال ویڈیو کا انتظار کر رہے ہیں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں باقی دو دن میں انیکٹیو رہی اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا گلہ خراب تھا اور مطلب میں ویڈیو نہیں بنا سکی تھی اس وجہ سے میں نے ویڈیو نہیں اپلوڈ کی باقی یہ پارسل مجھ آج ہی ریسیب ہوا تھا اس لئے میں نے سوچا آج آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اچھا یہ جو شاپنگ ہے یہ میں نے سفائر سے نہیں میں نے بیگیلری سے کی تھی میں نے آپ لوگوں کو اپنی کئی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ بیگیلری پہ بھی سیل لگی ہے سفائر کے ڈریسز پہ اور وہ سیل جو تھی وہ فلیٹ سیونٹی پرسنٹ آف تھی لیکن جو سیل تھی ان کے پرانے آرٹیکلز پہ تھی جیسے یہ جو آپ فراغ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے فلیٹ سیونٹی پرسنٹ آف سیل سے حریدہ تھا لیکن یہ ان کی اس سمر کلیکشن کا نہیں ہے یہ ان کی لاسٹی کی سمر کلیکشن کا ہے لیکن بہت ہی پیارا فراغ تھا اور اس پہ فلیٹ سیونٹی پرسنٹ آف سیل تھی تو میں نے سوچا اس کو تو بالکل بھی مس نہیں کرنا چاہیے باقی میں فراغ کو اپن کر لیتی ہوں پھر آپ کو اس کا سارا ریزائن وغیرہ دکھاتی ہوں اور ساتھی میں نے ایک ٹراؤزر پہ حریدہ تھا وہ بھی فلیٹ سیونٹی پرسنٹ آف سیل پہ حریدہ تھا پہلے آپ کو فراغ دکھاتی ہوں پھر میں آپ کو جاؤزر بھی دکھاتی ہوں تو یہ میں نے فراغ کو سارا اپن کر لیا ہے اچھا یہ نا کلیوں والا فراغ ڈائپ بناوا تھا لیکن اس کے سلٹس نیچے سے اپن تھے میں آپ پہلے اس کی ساری امروائیڈری پر دیکھ لیں پھر میں آپ کو اس کے سلٹس دکھاتی ہوں اچھا اس پہ ساری امروائیڈری تھی یعنی نیک لین پہ بھی امروائیڈری تھی panels پہ بھی embroidery تھی اس کے علاوہ sleeves پہ بھی embroidery تھی اور اس frock کے back پہ بھی embroidery تھی اور یہ مجھے flat 70% off sale پہ ملا تھا باقی دامن پہ اس کا جو ہے اس طرح کا یہ border لگاوا ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں اور پھر میں آپ کو اس کی neckline بغیرہ کی details دکھاتی ہوں پھر sleeves دکھاؤں گی اور پھر ہم اس کی price details دیکھ لیں گے اچھا اس پہ اتنی پیاری embroidery ہوئی بھی تھی نا اس لئے نہیں کہہ رہی کہ یہ میری خود کی shirt ہے لیکن واقعی پیاری آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی باقی یہ اس طرح کی slit والی neckline بنی ہوئی تھی گرین اور پیچ کلر کا جو combination تھا وہ بہت اچھا لگ رہا تھا آگے یہ انہوں نے کچھ buttons لگایا ہوئی تھے سیمپل سے اور اس طرح کی slit والی neckline تھی اچھا ساتھ ساتھ آپ لوگ shirt دیکھتے جائیں میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ بگیلری پہ still sale چل رہی ہے لیکن اب جو sale ہے وہ بگیلری نے flat 60% off کر دی ہے اور still اب ان کی بہت سارے formal dresses پہ flat 60% off organza کی shirts ہیں کچھ کافی اچھی net کی shirts ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی shirts ہیں جو formal ہیں اندھو flat 60% off sale ہے اور یہ ہے کہ daily basis پہ کچھ نئے articles include ہوتے ہیں چاہے دو ہو چاہے تین ہو لیکن daily sale میں نئے dresses include ہوتے ہیں تو اگر آپ کو آج sale سے کچھ پسند نہیں آیا آپ کو کل چیک کر لیں کیونکہ کل بھی new stock آتا رہتا ہے تو بس یہ ہے کہ آپ لوگ انہیں بگیلری کی ویب سیٹ پہ active رہنا ہے تو آپ کو بہت اچھی sale مل جائے گی باقی جسے ان کی flat 70% off sale لگی تھی میری بہت ساری subscribers نے بھی بہت کچھ order کیا تھا میں ساتھ ساتھ community post پہ شیئر کرتی جاری تھی کہ کون کون سی اچھی ہیں جو available ہوں ان میں sizes بھی available ہوں تو آپ سب میں سے کس نے بگیلری کی 70% off sale سے shopping کیا مجھے comments میں ضرور بتائیے گا باقی یہ اس طرح کس کے sleeves تھے sleeves تو بھی بہت ہی پیاری یہ اس طرح کی embroidery تھی اور اچھا اس کا color بہت ہی مزک ہے نہ green ہے نہ blue ہے بڑے پیارا سا ایکوا سا color ہے باقی یہ اس کی back ہے back پہ بھی اسی طرح کی تھوڑی سے embroidery ہوئی ہوئی تھی اچھا front پہ جو ہیں دونوں sides پہ دو دو کلیاں ڈیلی ہوئی تھی اور back پہ جو ہیں ایک ایک side پہ ایک ایک کلی ڈیلی ہوئی تھی یہ آپ لوگ دیکھ لیں پیچ color کی اس طرح کی یہ انہوں نے center میں piping لگائی ہوئی تھی یہ اس کی back ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں اچھا اس کا دامن اچھا خاصا تھا یہ نہیں کہ چھوٹا تھا باقی یہ اس کے sides پہ چھوٹے سے slits تھے یہ آپ لوگ دیکھ لیں اچھا باقی اس کا design مجھے کافی پسند آیا تھا کہ یعنی frocks style میں لگ بھی رائے اور نہیں بھی ہے کیونکہ side پہ چھوٹے چھوٹے slits تھے جن لوگوں کو frocks نہیں پسند وہ اس طرح کی shirts لیا کریں اس طرح کی shirts پہنے پہنے پہ بھی بہت اچھی لگتی ہیں یہ بہت زیادہ fitting میں tight بھی نہیں ہوتی loose fitting میں ہوتی ہوں اور اچھی لگتی ہیں پہنے پہنے پہ باقی نیچے یہ اس طرح کا اس کا peach color کا border لگاوا تھا یہ آپ لوگ دیکھ لیں اور پھر میں آپ کے ساتھ اس کی price details شیئر کرتی ہوں یہ اس طرح کا اچھا اس کے ساتھ جو دوبٹا ہے نا وہ بھی میں peach color کا ہی dye کراؤں گی کیونکہ peach color کا دوبٹا اس کے ساتھ بہت اچھا لگے گا embroidery بھی peach color کی ہے panels بھی peach color کے ڈرے ہوئے تھے باقی آپ دیکھ لیتے ہیں اس کی price اچھا اس کی price سننکے آپ سب لوگ بہت حیران رہ جائیں گے کیونکہ یہ مجھے flat 70% off sale پہ ملا تھا اور original price اس frock کی تھی 44.90 یعنی 4500 تک کا ٹھیک ہے اور flat 70% off sale کے بعد یہ مجھے ملا ہے 1347 روپیز کا جی میں بلکل سہی کہہ رہی ہوں 1350 روپے کا یہ مجھے frock ملا ہے اور almost 150 delivery charges تھے تو وہ ڈال گیا almost 1500 کا ہو گیا تھا لیکن جو اس کی price تھی وہ 1347 روپیز تھی جو کہ یہ بہت ہی affordable price ہے کیونکہ اس price میں تو ایک single unstatured بھی نہیں ملتی اور یہ تو پھر embroidered frock تھا وہ بھی stitch اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ جب بھی سفر کی sale دیکھیں تو کوشش کیا کریں کہ 70% off ڈریسز ہری دیں کیونکہ ان کی جو price ہے وہ بہت ہی مناسب ہو جاتی ہے اچھا اس frock کے ساتھ ہی میں نے ایک یہ tracer بھی order کیا تھا ٹھیک ہے اور یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بھی مجھے flat 70% off sale پہ ملا تھا لیکن small size بھی نہیں تھا اس میں medium بھی نہیں تھا صرف large size تھا تو میں نے سوچا large لے لیتا ہے جو سفائر کے trousers کہ ہی ہوتا ہے مجھے small size بھی آ جاتا ہے medium بھی آ جاتا ہے اور large بھی آ جاتا ہے کیونکہ نیچے سے سب ہی کی اسی طرح کی fitting ہوتی ہے بس اوپر elastic کا تھوڑا مطلب فرق ہوتا ہے مطلب تھوڑا کھلا ہوتا ہے جو بڑے سائزز ہوتے ہیں اور چھوٹے سائزز کا تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے باقی نیچے سے جو ہیں ان کے fitting's almost same ہوتی ہیں تو میں نے سوچا کوئی نہیں اگر تھوڑا بہت کوئی فرق بھی ہوا تو میں اس کی alteration کرا لوں گی اور بہت ہی پیارا trouser بنا ہوا تھا یہ آپ دیکھیں اس طرح کے اوپر بھی plate تھے نیچے تھوڑی انہوں نے CD less لگائی بھی تھی آگے چھوٹا سا cut ہے اور نیچے بھی اس طرح کے plates تھے اگر آپ لوگوں نے اس طرح کے design بنوان ہے تو آپ لوگ اس کا screen shot لے لی جائے گا جس سفائر پہ still اس طرح کے بہت سارے trousers ہیں لیکن یہ ہے کہ سائزز بہت limited ہوتے ہیں اور بہت ہی limited pieces ہوتے ہیں یعنی اگر یہ والا ہے مطلب trouser ہے تو اس میں ایک یا دو پیس ہی ہوں گے جیسے ایک میں نے order کر لیا ہے کسی اور نے order کر لیا اور وہاں پہ show ہونا شروع ہو گیا کہ وہ out of stock ہے تو یہ ہے کہ سٹاک بہت limited ہوتے 70% آف آلے ڈریسز میں آپ نے بس جلدی کرنا ہوتا ہے اور اپنی لگ ٹرائے کرنے ہوتے ہیں کیونکہ اگر لگ میں آپ کا سائز مل گیا تو کیا ہی بات اگر نہیں بھی ملتا بڑا بھی سائز ملتا ہے میں تو کہتی ہوں ہرید لیں تھوڑی بہت فٹنگ کرا کے بندہ جسٹ کر لیتا ہے لیکن 70% آف آلے جو ڈریسز ہیں وہ بلکل بھی چھوڑنے والے نہیں ہوتے بگی یہ آف آلے ٹرائزر تھا یہ میری اس فراک کے ساتھ بھی آرام سے چل جائے گا کیونکہ اندر جو ہے تھوڑا بہت آف آلے ٹرائز کلر بھی ہے اور اب میں آپ کو اس کی بھی پرائیس ڈیٹیلز بتا دیتی ہوں اس کی پرائیس پر سنگی آپ سب بہت حیران رہنے والے ہیں کیونکہ انسٹیچ کپڑا بھی اس پرائیس میں نہیں ملتا جتنے کا یہ مجھے سٹیچ پورا ٹرائزر ملا ہے اچھا یہ سب پرائیسے جاننے کے بعد آپ سب لوگ کہیں گے کہ مجھے بھی آرڈر کر دیں تو میں جیسے ہی ساتھ ساتھ آرڈر کرتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس طرح کی آرڈر کریں میں کبھی بھی کسی کے بھی آرڈر پلیس نہیں کرتی فیملی میں بھی بہت ہی کم اپنی کسی کزن کو آرڈر کر دیا یا بیسے کسی کو آرڈر کر دیا لیکن میں آرڈرز بلکل بھی نہیں لیتی کیونکہ میں ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہی ہوں سٹڈیز بھی کر رہی ہوں تو میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے سب کچھ مانیج کرنا تو اس لئے میں کسی کے بھی آرڈرز نہیں لیتی یہ میرے خود کے کپڑے ہوتے ہیں باقی پرائیس کے اگر بات کر لیں تو اس کی اوریجنل پیس 14.90 تھی اور فلاٹ 70% آف سیل کے بعد یہ ٹراؤزر مجھے 447 روپیز کا پڑا ہے جی میں نے بلکل سچ کا ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے پھر آپ لوگ کہتے ہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا آپ جھوٹ بول رہی ہیں بھائی مجھے جھوٹ بول کے کیا ملنا ہے میں آپ لوگ چاہیں تو میں آپ لوگ کے ساتھ ان کی جو ریسپٹ ہیں جو مجھے ایمیل میں آئی بھی ہیں وہ بھی ساتھ شیئر کر دیتی کیونکہ بل تو آبیسٹ ہی نہیں ہے کیونکہ میں نے ان کو آن لین آرڈے کیا تھا تو میں آپ لوگ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں اگر آپ لوگ مجھ پہ یقین نہیں ہے تو یہ جو ڈراؤزر ہے یہ مجھے 447 روپیز کا ملا ہے اور جو شرٹ ہے وہ مجھے 1350 روپیز کی ملی ہے اچھا باقی اور کو یقین کریں نہ کریں جن سبسکرائبرز نے شاپنگ کیا سفائر کی 70% آف سیلز ہیں ان لوگ کو تو واقعی پتا ہوگا کہ میں سج کہہ رہی ہوں یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگئے تو اس کو لائک کرنا بلکو بھی نہیں بھولنا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ